بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ کے سامنے ملکی اور غیر ملکی خبریں اور اس کا تجزیہ اپنے یوٹیوب چینل پر ناظرین پاکستان میں برما موڈل کی پوری کوشش ہے بڑی اہم تفصیلات ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حامد میر کے ذریعے کس طرح ایک نیا پروپگنڈا لانچ کیا جا رہا ہے اور موجودہ حکومت کا ہر جھوٹ پکڑا جاتا ہے اب پاکستان کے مزائل انزہ یوکرین پہنچنے والے ہیں یوکرین کے اخبارات یہ خبر دے رہے ہیں جبکہ ہماری منسٹری اور ڈیفنس کہتی رہی کہ ہم کسی قسم کا اسلحہ دونوں پارٹیوں کو نہیں دے رہے ہیں کسی کے ساتھ شامل نہیں ہے یوکرین کی ڈیفنس منسٹری نے پھر ہندوستان کا مزاق اڑانے کے لئے بڑی عجیب و غریب ایک ٹویٹ کی پھر اسے ڈیلیٹ کیا اور اسرائیل کا جہاز ہتھیاروں کی ایک بڑی کھیپ لے کر آزربائی جان جا رہے ہیں ایک ایسے موقع پر اسرائیل اور آزربائی جان کے دارالحکومت ایران کی سرہ سے تقریباً بیس کلومیٹر دور رہ گیا ہتھیاروں کی کھیپ پہنچائی جا رہی ہے اور اس نازک صورتحال میں پاکستان کا ایک وفت اسرائیل کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اس دورے کے اغراض و مقاصد کیا ہوں گے یہ یاد رکھیں کہ یہ موجودہ حکومت کا دوسرا بلکہ تیسرا میں کہوں گا اجمل قادری اور فضل نمان کی جماعت کا جو بندہ تھا جس نے تصنیم کیا تھا نوال شیف نے اسرائیل بھیجا اس کے بعد ابھی ایک خالی میں پیچھے دورہ ہو اور اب یہ تیسرا اس کے ساتھ ساتھ نے دوستان نے جنگی مشکے بارڈر کی علاقے میں شروع کی کہ اب سمجھ نہیں آتی جب جنگ نہیں کرنی تو مشکے کس چیز کی ترکی میں چودہ مئی کو الیکشن ہے صدارتی انتخابات اور وہاں بھی تفاق سے اسلامی ایسیس کے خلاف دائش کے خلاف آپریشن شروع ہو چکا اس کا لیڈر ابو حسین قریشی شام میں ترکی مباری میں مارا گیا اور ترک صدر نے بقادہ آ کے اس کا اعلان بھی کیا اچھا اتفاق کے بات ہے جب بھی یہ صدارتی انتخابات یا کوئی منتخابات الیکشن وغیرہ ہو تو پھر پاکستان میں جائے اپٹ آباد آپریشن ہو شام میں ہو امریکہ میں ہو یہ ساری دنیا میں کہیں نہیں کہیں یہ پھر ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کی جو کوششیں وہ ترک کر دیں اور انہوں نے امریکہ کے ساتھ ایک موعدہ بھی کیا ہے اور یاد رکھیں یہ وہی موعدہ ہے جو سگنٹری کروانا چاہتے ہیں پاکستان سے ہندوستان سے اسرائیل سے تمام سے کہ آپ نے نکلی آئے ہتھیار بیچنے نہیں ہے آگے سپریڈ نہیں کرنا پھلاو نہیں کرنا ہندوستان اسرائیل پاکستان نے نہیں کیا تو اللہ کریں نہ مانیں یہ نہ کل یہ کر دیں اچھا تھوڑا سا کل بتایا تھا اس خبر کے بارے میں لوگ پوچھ رہے تھے کہ کتنا تیل پاکستان نے نہیں لیا جو ہندوستان نے لے لیا یورپ کو سپلائی کر رہا ہے تو ان کی تین لاکھ ساٹھ ہزار بیرل روزانہ یہ سعودی عرب سے زیادہ ہے یاد رکھئے گا تو یہ اس طرح کہ روس کا کھا کر نگلا ہوا اور پھر اگلا ہوا ہندوستان کو خرپتی بنا گیا اچھا بڑی انٹرسٹنگ خبر بھی قوم متحدہ کی جنرل ساملی کی قرارداد ہے اس کا بڑا دلچسپ نتیجہ روس کو ایک جارہے ملک قرار دیا اور پاکستان ہندوستان اور چین تینوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ ڈال دیا یہ بڑی عجیب و غریب گیم اور اس کے ساتھ ساتھ ملکی حالات پر اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں پاکستان ایک ایسی بس یا گاڑی کی طرح جارہ ہے جس میں نہ ٹرین کے لے بلکہ بیس کروڑ لوگ بیٹھے ہیں اور چند مسلح لوگوں نے جرغمال بنا کے ڈرائیور کو بگھا رہے ہیں گاڑی دڑا دار اور اس کے پیچھے قانون نافذ کرنے والے ادارے دوڑ رہے ہیں جتنا جتنا وہ تیز بھاگتے ہیں اتنا اتنا یہ قانون توڑ کے دوڑی جا رہے ہیں بالکل ایسی صورتحال ہے رنگ برنگے قوانین بطلب روز اب میانمار میں دیکھیں فوجی حکمران اس نے ایک جمہوری تجربہ کی اب وہی وردات میانمار میں تختہ لٹنے کے بعد تقریر تھی اس کی یاد کریں اب بغاوت کی قیادت حراست میں سیاسی مظاہرے ہو رہے تھے علمی برادری کے مضمتی بیانات تھے ملک پر میانمار پر پبندیاں تھی صحافیوں کو پکڑا جا رہا تھا لیکن تین الفاظ جنرل سے فرما رہا تھا اتحاد تنظیم اور گزشتہ انتخابات میں جو بے زابطگیاں ہوئیں یہ میں میانمار کی بات کر رہا ہوں بلکل اصل میں ایسا تھا حکومت کی کوشش تھی کہ ایک موڈل بنایا جائے اب یہ ذرا موڈل درہ سننے سان سوچی جو وہاں کی سیاسی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی ان کی انیل ڈی جماعت تھی بہت پاپولر وہاں میں آج کی پی ٹی آئی کہہ لے بہت پاپولر تھی سان سوچی وہاں فوج نے ایک ایسے جرنیل کے ذریعے اقتدار پر قبضہ جمایا جو اس سال جولائی میں ریٹائر ہو رہا بلکل باجوہ صاحب دیدا انتخابی نتائج کا اس سے کوئی دور دور تک تلق نہیں تھا لیکن برما میں فوجی جرنیل سیاست میں مکمل طور پر چھاہی ہوتے وہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کی حفاظت کر رہے ہیں اب میانمار کا جو آئین ہے اس کی قانون ساز جو اسیمبلی اس میں دوہزار آٹھ میں آئین بنا ہمارا انہوں نے اسے ترہتر میں بنا تمام فوجی اس تستور میں وہ قانون بدلتا بدلتا ٹھیک ہوا تھا ایک سیاسی رینما جس کے اہلی ہے یا بچے غیر ملکیوں میں ملک کا صدر نہیں بان سکتا اور تتمہ داؤ نام کی ایک انہوں نے شک رکھی ہوئی ہے جس میں مسلحہ فواج کے اُز زمانت دیتی ہے کہ ملک ایوانے بالا اور زری پارلیمنٹ سینرڈ ہوگا رہے ہیں ایک چوتھائی نشستین کی ہوں گی اس بات سے بالاتار ان کے مطابق سبائی سیملی جو ہے وہ زیادہ تر معاملات دیکھے گی اب دوہزار پندرہ میں آنگ سوچی کو انہوں نے گرفتاری سے آزاد کیا تو فوج کو لگ رہا تھا میان مار میں کہ یہ اب فارغ ہوگی ہے لیکن وہ انتہائی بڑی اکثریت سے آئی بلکل عمران خان ملہ ریوائیوٹ وہ انتخابات میں بہترین پوزیشن بنا گئی پھر مسلحہ فواج نے جتنی وہاں پارٹیاں تھی سیاسی ان سب کو اپنے پاس رکھا برما کے جو فوجی جرنیل انہوں نے پھر ایک سال پہلے انہوں نے امرجنسی لگائی تاکہ یہ تمام سیاسی جماعتیں اپنی انتخابی مقبولیت بحال کریں بلکل آج کی طرح بلکل آج کی طرح ماملات پھر برما میں یہ تھا کہ فوج کسی صورت میں جمہوری اقتدار پارٹیوں کو سامنے نہیں آنے ہوتا اب پاکستان کے ابحالات دیکھ لیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنا چاہے کچھ بھی ہو جائے تینہ کی تینہ جماعتیں ملی ہوئی ہیں دیکھیں انہوں سے ستتر میں ذرفقار لی بھٹو کے پاس بہت بڑا منڈیٹ تھا اس نے اسیاملیاں توڑ دی ترانوے میں نواز شریف کی باری آئی اسے عدالت نے بحال کر دیا تھا اس نے بھی اسیاملیاں توڑ دی اور دوزار ساتھ میں فضل الرمان جب خیبر پختون خواہ اسیاملی میں وہاں پہ اس کی دو تہائی وجارڈی تھی اس کے بوجود اس نے مشرف کے دور توڑ دی اسیاملیاں وہ اسیاملیاں نے توڑ دی آج انہیں اسیاملیاں توڑنا جرم لگ رہے اسی لئے ان کا جو اجلاس ہے اس میں دیکھیں بات کیا ہوئی بتیجی مریم نواز اپنے چچا شہباز شریف کو بھولا جسے وہ آزم تارل کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹنا نواز شریف اس عمل کو مکمل طور پر سبوٹاج کرنے کے تیار ہے وہ کہتے ہیں ایک دن الیکشن کروانا ہے اب سپریم کورٹ کا یہ تین رکنی بینچ جب تک پیچھے نہیں ہٹتا انہوں نے کہنے آپ نے انتخابات کو نہیں مانا چاہے کچھ بھی ہو جائے معیشت کی فکر نہ کریں معیشت جانے اور بڑے صاحب جانے اور دیکھیں معیشت کے لئے انہوں نے چین کا حوالہ بھی دیا میں نے چین کا بتایا آپ کو اٹھاون عرب جو انہوں نے ریلوے انفرسٹرکچر کے حوالہ کی جس پہ آج بڑا شور مچا جی مل گئے جی اٹھا ران یہ وہی ہیں جو شیخ رشید صاحب جو ریلوے وزیر تھے تو چین کے دور میں ان کا معاملہ ہو چکا تھا یہ وہی پروجیکٹ ہے البتہ چین نے نیتیس ہیلیکاپٹر ضرور دینے پر ازامن دی گئی ہے اب الیکشن کے میں بات کرتا الیکشن کو روکنے کا عمران خان کو دوسرے معنی میں حکومت میں آنے سے روکنے کا بھرپور منصوبہ یہ برما والا مارڈل میں نے آپ کو بتایا اب اس کے لئے دیکھیں صحفی مدد میں آگے حامد میر کا کالم آج پڑے کہ جی میں اس کالم میں نوے دن کا جو لکھا ہوا ہے الیکشن ہونے کا مجھے پتا تھا یہ آئین ختم ہو چکا ہے لیکن میری خواہش ہے نوے دن میں الیکشن ہو اچھا یہاں تھا آگے کہتا ہے الیکشن کچھ میں ہو اقتدار ان سے نہیں ملے گا جسے ایک کروڑ بیس لاگ کا پارڈی کا ٹکٹ یہ ساکر نے سار کے بیٹی کی آڈیو کا والا دے رہے اس پر میں اب تفصیل سے رکھڑا دیتا ہوں پورا کالم اس نے لکھ دیا عمران خان کو کسی صورت میں یہ حکومت میں نہیں آئیں گے اور یہی وہ پروپیگنڈا ہے یہ نوجوانوں کے اندر مایوسی پھیلانا چاہتا ہے کہ یہ کسی صورت میں عمران خان حکومت میں نہیں آسکتا جو مرضی کر لے اسٹیبلشمنٹ نہیں آنے دے گی یہ نہیں کریں گے عمران خان نے ان کا کیا کیا پہلے تو بتائے اور عمران خان کو رکھنے کا والا ہے کون یہ بتائے یہ جس طرح لوگوں کے مر جانے کے بعد کالم لگتا ہے تک کہ کوئی پوچھنے والا تو ہو گئے نہیں اب پاکستان اس کے باپ کا یا کسی کے باپ کا نہیں ہے یہ بائیس کروڑوں لوگوں کا ہے لوگ جس سے لانا چاہیں گے لا کر دکھائیں گے اور ان کی سازشیں جو ہیں یہ جو بناتے ہیں آپ کے سامنے سے لئے بے نکاب روز کرتے ہیں ہم لوگ مذاکرات کا مزاق اڑاتے تھے یہ لوگ اسی طرح نیلسن منڈیلا کے ٹائپے وہ ستائیس سال جیل میرا اس کے تمام ساتھیوں نے کا مذاکرات نہیں کرنا جیسے عمران خان کو کہہ رہے ہیں سبوٹاج کرنے کی کوشش کہہ رہے ہیں نیلسن منڈیلا نے پھر بھی بات مانی مذاکرات کیے اس میں یہاں تک کہا کہ انتقام نہیں لیں گے جیل میں جو اس کے دوستوں نے کہا یہ کہ ہمیں مار مار کے آپ کریں انتقام نہیں حتیٰ کہ نیلسن منڈیلا کی بیوی باہر آکے کہنے لیں کہ میرا خاند دیکھ گیا کسی نے کہا بک گیا کسی نے کہا تھک گیا کسی نے کہا ہار گیا آج دیکھیں جنوبی افریقہ ایک ملک من چکے بتری نائن ہو چکے ہمارا اس وقت لیکن ہم کیونکہ ہم جنہیں خیرخواہ سمجھتے رہے وہ ہمارے مافیا نکلے ہیں مسئلہ سارا یہ دا حاجیوں کا گیانہ سو روپیا دے کے پانچ لٹر زمزم مل رہے اور یہ بات پیسوں کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ دنیا کا کسی اور ملک میں شاید ایسا نہیں ہو ان لوگ سا ہماری چونکہ کوئی بات نہیں سنتا ہمارے سارے چوٹ ڈاکو پر بیٹھے جن کو بلا کے زلیل کر لیتے ہیں تو ہمیں پیسے حاجی دے رہے ہیں کبھی یہ پرویزلائی کے گھر پر حملہ آور رہتے ہیں کبھی تحریک انصافانوں کو اٹھا لیتے ہیں مقصد ان کا صرف ایک ہے مذاکرات نہ ہو سیاسی پارہ اوپر ہو پھر یہ اپنا کام ڈال دے ایک سال ایمرجنسی برما کی طرح لیکن یہ بھول گیا گلوبل ویلیج ہے اب یہ ایسا ممکن نہیں ہے ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے الیکشن دینے لیکن چوڑری شجاہت کی گھر پر رینجر تائنات کر دی پہلے اٹھا رہے تھے ماہ اسی کی گھر میں سے پھر آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں سمجنین کی آردی ان کی عدلیہ کے ذریعے جو واردات ہے جس کی بات کرتا ساکم نصار کی میں اس کو بتا دے گئے افتخار چوڑری نے دوزار بارہ میں نون لیگ کی پنجاب حکومت بحال کی ہائی کورٹ میں نون لیگ کے جائز لگائے پڑھ لیں آپ ریکارڈ چیک کریں نون لیگ کو الیکشن جتوائے ریٹرننگ افسر اس نے اپنی مرضی سے لگوائے نواز شیف کی پٹیشن کو قاضی فائز حیصہ کے محمود بنا کے دیا پھر نون لیگ نے افتخار چوڑری کے بیٹے کو ریکرڈ ایک کان جو بلوچستان میں انویسمنٹ جو آج کورونا عربوں کی نکل رہی ہے ڈالرز میں اس کا وائس چیئرمن لگایا آج انہیں ساکم نصار کا بیٹا تحریک انصاف کے ٹکٹ پانٹنے کی نظر آ رہا ہے یہ رشداریوں کی بات کرتے ہیں نا کہ رشداری ہے تو خلیل و روان رمدے کا بھائی مصطفی رمدے پنجاب کا ایڈوکیٹ جنرل را جسٹس تارک ان کا بھائی ہے میں نے نون لیگ کا ارسلان افتخار کا جو وکیل دو دار بارہ میں سردار تارک مسعود کا داماد حسنین چودری عمران خان کی نائلی کا جو پٹیشنر تھا وکیل وہ تھا سپریم کورٹ میں حاضر سروس جج قاضی فائزہ کی بیوی پٹیشن کر چکے عمران خان کے مخالب اور یہ اس کے وکیل تھے کون حاضر جمال مندو خیل جو بیٹا اس کا عمران خان کا یہ سارے اتر من اللہ سینیٹر سابر شاہ کا بھانجا اور انہوں نے شور مچے آئے جی جسٹس ساکم نصار کے بیٹے کی آڈیو لیگ ساکم نصار کو ریٹائر ہوئے چار سال ہو گئے ہیں اس نے اپنی ایک فرم کھولی ہے جس طرح آئی ساروں لوگوں کے اپنے وکلا کے پریکٹسز ہیں اب جسٹس فائز عیسہ جو خود براہ راست بلوچستان میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بنا ڈائریکٹ براہ راست جو غلط تھا بنائیں تو دوبارہ پھر بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس نہیں بنائیں گے قاضی فائز عیسہ نواز شریف کی تاہیات نائلی ختم کر کے عمران خان کو اس کیس میں کسی کیس میں بھی نائل کرنا چاہتا ہے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں چیف جسٹس اسی لئے دتنے بھی یہ چیف جسٹس آئیشہ ہیں سوری جسٹس آئیشہ ہیں جسٹس شاہد وحید ہے انہیں دوبارہ ہائی کورٹ میں بھیجے تاکہ ان کی جن ججز کی اکثریت کے نمبر ہیں ایک سابق جج ایک بار کو انصل کے نمائن دے تو یہ ساری واردات انہوں نے اس طرح پلان کی ہوئی ہے میں آپ کو سارا تفصیل سیسی نہیں بتا دیا استمبر تک یہ کھینج کے استمبر تک لے کے جائیں گے وہاں جا کے یہ واردات ڈال دیں گے اب بھی اگر کسی کو نہ میری بات سمجھا جائے تو اللہ ہی سمجھا جائے نہیں جن کو میں سمجھانا چاہ رہا ان کو پہنچ گئے ہیں چھے سے آٹھ مینے الیکشن ملتوی کروانا چاہ رہے کیا ہوگا اس سے کچھ نہیں ہوگا ذلت ہوگی جس طرح آسف علی زرداری ایک بڑا خوش تھا کہ افتخار چودری کے غیر بحالی کو اپنے وعدہ خلافی کی رزسٹ کیا تھا اس نے اس کا نتیجہ کیا نکلا آج افتخار چودری پوری دنیا میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں کھولے اپنی فرم وہ بھی اس کی طرح ساکر بن صاحب اور سیاستدانوں کا یہ حال ہے کہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے عید اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں اپنی حکومت ہوتے ہوئے واپس نہیں آسکتے باراللہ یکرین کی مزائل کی بات کرتے ہیں یکرین کی اخبارات میں بہت ساری خبریں آئیں بلڈ پریشر آئی گرا دیتے ہیں خام اس میں بھی دیکھیں وہی جنرل باجوہ کی اخبارات کی وہاں کی خبریں بھی ایسے ہیں جس طرح اسرائیل کے معاملے پر جنرل باجوہ اسے تسلیم کرنا چاہ رہے تھے اس پر عمران خیل نے کھل کر بتایا کہ جنرل باجوہ اس کو ہر صورت میں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں اسی طرح یکرین کی خبر بھی گئی اور اب دیکھ لیں ورنہ تیسری مرتبہ نواز شریف کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی کوشش تیسری مرتبہ تجارہ چروی ہے اس سے پہلے آپ کو وہ اس کا یاد ہوگا ملکہ اس سے پہلے بھی جو ہے جو خبر تھی اس کی شہباز شریف اور نواز شریف کے مطلق سوری میں ڈی ٹریک ہو گیا اب انہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف کی جو ملاقات اسرائیل کو تسلیم کر لیں آپ کو یاد ہوگا دنیا کی انیسویں صدی کا ایک خاندان روتشائیڈ جس کی شہباز شریف سے ملاقاتیں ہوئیں تصویر آپ دے چکے یہ جرمنی میں ایک یہودی خاندان جو کہ رومن امپائر کے زمانے سے لوگ چلے ہیں بڑے امیر لوگ امیر ترین خاندانوں میں سے لسٹ ہوں گے ایک ممتاز حیثیت اور یہ اتنے امیر ہیں کہ یہ حکومتوں کو قرضے دیتے ہیں اب اس طرح آپ کو پتا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ایک معاملہ جنرل باجوہ کی دلی خواہش وہ آل شریف نے پوری کرنے کی قسم اٹھائی اسی سلسلے کی تیاریوں میں پہلے ان کی ملاقات ہوئی اب اسرائیل کے دورے پر یہ اپنا پاکستان کا وفد بھیجیں اس میں اور بھی مسلم مالک کے لوگ مراکش واردر برای نام مذہبی رہنمان ڈالے ہیں سوشل لیڈر ڈالے ہیں فیشن سے صحافت سے اچھا لوگ جو انہوں نے شامل کی ہیں جو پچھلی دفعہ کیے تھے وہ تو زیادہ تر امریکہ میں مقیم پاکستانی تھے تو ان کا کہہ جی ہم آہنگی پیدا کریں ہم آہنگی اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کے میں نام بتاؤں یہ جو بڑے بڑے نام تو آپ یقین کریں آپ کسی ایک کو بھی نہیں جانتے ہوں میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں رحمان بنیری مدسر شاہ مہر حسین دانش امیر سنگین خان عبدالکریم محسن سید ملہ میں نے آج تک نہیں سنے اصل وردات دیکھیں تعلقات اسی طرح جھیل میں پتھر مار کے گہرائی چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ کیا رد عمل دیں گی اب لوگوں کا رد عمل مثلا تین ملاقاتیں ہوئیں یا تیس اور ہو جائیں گی کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی لوگ روٹی کے چکر میں ایسے پھسے ایکانومی اسی لئے تو تباہ کی گئی برباد کیا گیا آپ کو اتنا بوری طرح کہ ہوش نہ رہے پیٹ کے علاقہ وہاں جاکہ چاہے جاسوسی کے سوفیر خریدے پر گیسس خریدے جس کے میں آپ کو پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں جو بنگلہ دیش نے ابھی خرید چکے ہیں پہلے بنگلہ دیش نے اس کے ساتھ ٹریڈ کریں اس کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر جو ہمارا مورل اخلاقی ایشو کشمیر پر اسے دفع نہیں کرتی ادھر ارمینی آزربائی جان کے دن انتلازہ بننے جا رہے ہیں وہاں امریکہ صلح کر رہے ہیں وہاں اسرائیل پوری کھیپ بیج جہاز ہو گئی اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی آزربائی جان اور ارمینیہ میں ایران نے ارمینیہ کی مدد کی تھی امت مسلمہ کی ملک تقسیم ہو گئے تھے اور پاکستان نے آزربائی جان کی اب اسرائیل کا جہاز آ رہا ہے آزربائی جان میں پاکستان کب آف جا رہا ہے اسرائیل میں اب آپ مرحل متنے سمجھ دا اسرائیل کا اڈہ آزربائی جان میں موجود ہے ایران اسرائیل کے نشانے پر ہے اور ایران اور سعودی ارکی ابھی دوستی ہوئی ہے ایرانی صدر کہہ رہا ہے تل عبیب اور حفیفہ کوڑائیں گے اگر ایسا معاملہ ہوا پاکستان کا کردار کدھر ہے یہ اب آپ خود سوچ لیں سی اے اے کا جو موجودہ ڈائریکٹر ہے ویلیم برنس یہ ہنری کسنجر یہ سارے لوگ یہ سارے فری میسنز لوگ ہیں اب جن سے شہباز شریف ملا یہ جو میری پچھلی بات میں اس کو تسلسل ہے یہ سارے فری میسنز ہیں اب آپ ساری بات جوڑ کے دیں آپ سمجھ آجائے روس امریکہ کے جہازوں میں بھی دوسری طرف چاہے خبر یہ تیسری خبر ہے کہ وہ ڈاک فائٹ شروع ہو رہی ہے شام میں ادھر بھی ہو سکتا ہے معاملہ کچھ پڑے لیکن یہ جو میں نے آپ کو ڈاٹ کنیک کر کے ایک تصویر پینٹ کی ہے یہ کوئی میں آپ کو الہامی باتیں نہیں بتا رہا یہ ساری فیکٹس ہیں حقائق ہیں آپ سب کے بس گوگل موجود ہے گوگل پہ جائیں مارتے جائیں چیزیں آپ کے سامنے آتی جائیں جو جو میں بتا رہا ہوں غلط ہو مجھے میسیج کریں کہ یہ غلط ہے میں اس کو درست کروں گا انشاءالہ لیکن اس پر بڑی ریسرچ میں نے کر کے آپ کو سامنے رکھا ہے یہ برما کا مادل پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش پوری کیونکہ وہاں ہوا ہے اور انڈونیشیا سوہارتو بھی یہی کرتا رہا اچھا ان کا برما کا آئیڈیل انڈونیشیا کی حکومت سوہارتو اور ان کا لارے ہیں مادل پاکستان میں دوسری طرف یہ جو میں نے اسرائیل کے حوالے سے آپ کو بتایا یہ یکرین کے ساتھ دوستی بنانے کی وجہ بھی ہے یکرین میں بہت بڑی تعداد وہاں موجود ہیں ان کی اور اسی لئے پھر یہ کٹ جوڑ جو ہو رہا ہے یہ سارا ایک بڑے سسٹیمیٹک انداز سے یقین کرے تو بہت برباد کیا گیا ایسا نہیں ہو کہ جنرل باجوہ کا خواب کس دن رات کو آئے اٹھو جی عمران خان کو اٹھا دو نہیں ایک بڑے طریقے سے چلیں گے ایک ایک سٹیپ مجھے لندن پلان کی عمران خان بات کرتے ہو تو سیاسی پلان ہے اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل سطح پہ انہوں نے بلائن اور یہ جتنا مرضی کہتے ہیں عمران خان کو نہیں آنے دیں گے نہیں آنے دیں گے برما میں بھی انگ سوچی آئی واپس کے نہیں حالانکہ ادھر تو عوام بھی بڑی ماتھی ہے در تو پاکستانی عوام ہے خیبر پختون کا کے لوگ بھی ہیں خیر اپنا خاص کہہ لیکن چل اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے اللہ حافظ